ہر کوئی اپنی کوشش کر رہے ہیں غالباً خاص سے کامیاب نہیں ہوئے امران خان جو ہے وہ بند گلی کے اندر پھنس چکے ہیں اور سیریس اگر الیکیشن ہو جیسا نہ تو کوئی کارکن ہے نہ کوئی لوگ ہیں وہ ویرانے میں رہ رہے ہیں اپنی زندگی اسی طریقے سے تمام پاکستانیوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے امران خان یہ امران خان وہ امران خان فلان ادھر ادھر کی ساری باتیں چل رہی ہیں لیکن ایک اور نئی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے نئی ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل جو علی حیدر ہے انہوں نے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اب امران خان کو جیسے شخصی طور پر سیاسی طور پر حد طرح سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے ان میں وہ غالباً خاص سے کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ آپ لیرٹی جو ہے امران خان کی وہیں ہیں غالباً اگر کہا جائے کہ یہ تمام تر جو موجودہ پیڈیو میں حد کرنے کر کے جو ہے ان کی مقبولیت کے گراف کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ نہیں ہو رہا اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ جب ان کی پارٹی توڑ گئی ہے توڑ دی گئی ہے تمام رہنما سینے رہنما جن میں اسد عمر فواد چودی امران اسمائل اور دیگر جتنے بھی رہنما ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں تو اس کے اندر اب امران خان جو ہے وہ بند گلی کے اندر پھنس چکے ہیں اور پاکستانیوں کو جو ہے ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا گیا آج یعنی کہ گزشتہ روز اکاؤنٹس بند کرنے کے حوالے سے کہا ہے جن کے اندر جو بہت ہی سیریس اگر ایلیکیشن ہو جیسے اکاؤنٹس کے حوالے سے اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ فلان جماعت کا اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے فلان بنا پر تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں مجھے علی حیدر کی وہ بات جو ہے وہ غالباً اب سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے جس کے اندر جب یہ دو سو تین اکاؤنٹس بند کیے گئے ہیں ان کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اکاؤنٹس جو ہے مذہبی منافرت پھلانے کے لیے سیاسی جو تفریق ہیں سیاسی لوگ جو ملک کے اندر انتشار پھلانے کے لیے تشدد کو پروان چڑھانے کے لیے اکاؤنٹس جو ہے استعمال کیا جا رہے تھے اور غالباً یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں متعدد پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس شامل ہیں جن میں خاص کر چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا گزشتہ کچھ دنوں سے عمران خان جو ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی کارکن ہے نہ کوئی لوگ ہیں وہ ویرانے میں رہ رہے ہیں اپنی زندگیہ کے لیے جو ہے گزارنے پر مجبور ہیں کیونکہ پہلے مجبور لگا ہوتا تھا زمان پاک کے باہر اب لیکن ایک کرفیو کی سے صورتحال ہے زمان پاک کے باہر اور بڑی تعداد میں پولیس اہلکار وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو اب یہ خبر یہ آ رہی ہے ابھی اس میں مصدقہ اطلاعات نہیں ہے لیکن خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے یہ دو سو تین جو اکاؤنٹس بند کیے گئے ان میں سابق وزرعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے خاص کر اکاؤنٹس جو ہیں اب وہ منجمد کیے جا رہے ہیں کیے جا سکتے ہیں تاکہ عمران خان کو مالی لحاظ سے بھی کمزور کیا جائے اور وہ اپنے جو نقل و حرکت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جس طرح آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ فلان جگہ پر زمانت ہوئی اتنے مچل کے جمع کروا کر تو عمران خان کے پاس ایک قوڑی بھی نہ ہو کہ وہ اپنی زمانت کے لیے بھی کچھ رخوا سکے اب پھر ایک نیرٹیب بلڈ کیا جائے کہ اب عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہے تو میں یہاں پر پی ڈی ایم خاص کر اس جو حکومت ہے اس کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس طرح کی کاروائییں کریں گے اس سے عمران خان کا قطعن نقصان نہیں ہونے والا اس سے یہ نقصان آپ کا ہوگا وہ آرام سے کہہ سکیں گے ملک کے اندر ساڑھے تین سال وزیراعظم رہا اور آج اس کے پاس اپنی زمانت کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سوفٹ کورنر پھر عوام کی طرف ان کا چلا جائے گا کہ عوام وہ تو اماندار لیٹر تھا نہ تو اس نے کرپشن کی اس نے ہمیشہ فلاہ و بیبود کے لیے قوم کے لیے کام کیا ہے تو اس طرح میرے خیال سے جو بھی پی ڈی ایم کو مشورے دے رہا ہے اور اس کو سوچ رہا چاہیے کہ وہ کس طرح کے مشورے دے رہا ہے اور دوسری جانب آج یعنی کہ گزشتہ رات پیمرہ نے بھی یہ کہا ہے کہ امیدان خان کی نہ تو تصویر نام ایون کے نام تک بھی جو مین سٹیم میڈیا ہے اس پر نہ لیا جائے تو میرے خیال سے اس کو اگر ہم سویلین ڈکٹیٹرشپ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا آزادی سہرے رائے پر بھی قدغن لگانا اگر جمہوری قوتیں ہیں اگر اس طرح کے کام کریں گی کردار ادا کریں گی تو وہ پاکستان اور پاکستانی عوام اور پاکستان کے فیوچر کے لیے انتہائی مایوس کن ثابت ہوں گی اللہ امی و ناصر اپنا خاص خاصیاں رکھی گا